توفانی باریشوں کے لڑ سے بزار حکومت کا فلسٹ، بیش کی اطلاعات کے باوجود حکومتی دعوے، ریت کی دیوار، ودیرالا کے حکمات اور باسا کے انتظامات کا پول کھل کے آسات، بھنٹے کی مسلسل باری سے پانی پانی لاہور تاہار بہار نہ ہو سکا سڑکوں، چوک چوراہوں، بازاروں، کھیل کے میدانوں، دفاتے، دکھانوں اور کھروں میں پانی، نشے بی لاکھوں سمیت، پوشیریات بھی کئی کئی فیٹ روک گئے اہم شراحوں پر بھی پانی، گھٹنوں، گھٹنوں، ٹرائپک کروانی میں مشکلات، گارڈین اور موٹسائیکلز بند ہونے سے شہری پریشان سب سے زیادہ بارش، لکشمی چوک پر ایک سو نباسی میلیمیٹر ریکارڈ، موسادار بارش کا سلسلہ مزید ار تالیس گھنٹے جاری رہنے کی پیش کوئی بارش سے نشے بھی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش ایریاز بھی زیرے آبا گئے، مورل ٹاؤن کا وسیع علاقہ پانی میں جھو گیا سابق مزیرے آلہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریفی رہائشگاہ کے باہر بھی پانی جھو گیا، گلبرگ کے عراقے کذافی سٹیڈیم کے اعتراف بھی بارشی پانی جھو گیا نشنل سپورٹس کامپلیکس ڈوب گیا، گارڈن ٹاؤن اور گورنر ہاؤس کے اگوی سرک تالات کا منظر پیش کرنے لگی ٹاؤنشپ کے تمام بلوگ، پیروزپور روڈ، بارش روڈ اور تاجپورا بھی پانی میں ڈوب گیا نہر بھی کنانوں تک بھر گئی، پانی باہر سرک پر نکل دا رہا شہر کے بڑے ہاؤسپیڈلز پانی سے بھر گئے نکاسی آب نہ ہونے سے علاج کے لیے آنے والے خار جنرل ہاؤسپیڈل کے نرسنگ سکول، ڈاکٹرز، تارہ میڈکس کی رہائشی کولونی ٹی بی وارڈ، بلڈ بینک اور نیورو ریڈیالوجی وارڈ میں بھی پانی بھر گیا قیمتی سامان اور مشین ری تباہ، گاڑ گیاں اور سائیکلز بھی پانی میں ڈوب گئیں مینٹل ہاؤسپیڈل کی مارت اور جنہ ہاؤسپیڈل آؤٹڈور کے باہر بھی بارشی پانی جمع ننگرام ہاؤسپیڈل ملازمین کے خستحال کوارٹرز بھی بارش سے متاثر چالیس گھرانوں کی زندگیاں دا پندر گئے وزیرعالہ پنجاب بارشی پانی کا اخراج نہ ہونے پر برہم اسلام آباد سے ٹیلی فون کال پر انتظامی اور واسا حکام کی سخت سردنش ایک بار پھر نشیبی علاقے کلیئر کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ایم ڈی واسا کا تین گھنٹے میں شہر کلیئر کرنے کا دعویٰ بھی ناکام بیشتر علاقوں میں تاحال کئی ٹیپ فٹ پانی جمع ہے شہری زندگی مفروض ہو گئے کنڈونمن بورڈ کے وائس چیرمین پر بسار حکومت کرن کئی علاقے تالا سڑکیں اور گلیاں نہ دیا بن گئیں مگر منخب نائب صدر کھر سے نہیں نکلے بورڈ کے نائب صدر شیخ شاہر نے صورتحال پر موقع پہ اختیار کیا کہ کنڈ کے علاقے میں پانی کا کھڑا ہونا سنگین مسئلہ ہے گارڈن ٹاؤن کے مختلی بلوکس میں بارشی پانی گھروں میں داخل کیمتی سامان، انٹیکس اور گھاڑیاں تباہ حکومتی ادم توجہی شہری اداروں کی غفلت بر شہری سیخ پا ہو گئے واسہ حکام کے تین گھنٹے میں شہر کلیئر کرنے کے دعوے پر سوال گلبر کے مختلی بلوکس اور پرڈوز مارکیٹ بھگتپورہ، شہباز روڈ، شاہ جمال بندی سٹریٹ، الحمد کالونی اور گلبہار کالونی میں بھی بارشی پانی گھروں میں داخل ہو گیا بارش سے شہر کے کاروباری علاقے بھی شدید مزاس ہے اسلامپورہ بازار، نیلی بارشوک سے، نوری بلڈنگ ترک، بارشی پانی کی نصر نمبر مارکیٹ راوی روڈ میں تین تین فیٹ پانی جمع ہارچی کیم بھی زیریاں، لنڈا بازار کے سٹالز ڈھوپ گے بارشی پانی ریلوے کوارٹر میں بھی داخل ہو گیا لیبرٹی مارکیٹ اور والٹن روڈ پر بھی کئی کئی فیٹ پانی جبکہ والٹن اور اس کے ملاحقہ علاقے بھی پانی سے بھر گئے تھانہ فیکٹری ایڈیا میں بارشی پانی جمع ہونے سے سائلین اور عملے کو پریشانی کا سامنا رہا شدید بارش سے نالے بھی بھر گئے چونگی امر سردو کے علاقے چند رائے روڈ پر بارش کے بعد نالے کا پانی روڈ پر آ گیا گندے پانی سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش سے بابو سابو انڈر پاس سویمنگ پول بن گیا اچھے ایسے فیٹ پانی میں نوجوان تیراکی کا شوک پورا کرنے لگے ذریع تعمیر پر دوس مارکیٹ انڈر پاس تلاب میں تبدیل خود دیگئی بیرل میں پانی جمعہ مشین ری بھیڈ ہوتے بارش سے بادامی باگ سبزی منڈی میں کئی کھوٹ پانی جمعہ مارکیٹ انتظامیاں نکاسی آپ کی بچائے موقع سے غائب ہو گئی داخلی راستوں اور گزرگاہوں پر تاپن اور کیچڑ کے امبار تاجروں اور آڑتیوں کا بارشی پانی سے لاکھوں کے نقصان پر احتجاج بجی کچھ سبزیاں اور فروٹ منڈی سے باہر منتقل کر دیئے جبکہ گارڈن ٹاؤن سے روزپور روڈ اور تاجپورا بارش سے تلاب کا منظر پیش کرنے لگے گارڈیاں اور بائکس پانی میں دھوک گئیں سٹی ٹاری ٹو نیوز نے مناظر کی خوب مندر کشی کی موسیدھار بارش سے کوٹ لگ پر سٹیشن بھی زیریا اب کراچی جانے والی فرید ایکسپریس کو روٹ سٹیشن پر ہی لیا گیا مادامی باغ راری اڈا میں بھی تین تین فیٹ پانی مسافروں اور عملے کو مشکلات کا سامنا انڈرسٹی بس سرویس متاثر چونگی امر صدو کا کندہ نالا بھی آور فلو کر گیا سڑکوں پر پانی ہونے والا کندہ پانی کھروں کی دہلیس پر پہنچ گیا بارش سے لیسکو کا تحصیلی نظام بھی متاثر ستتر فیڈرز شیف ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل لائن سٹاک کو بہار لے کے کام میں پانی کھڑا ہونے سے مشکلات کا سامنا ٹاؤنشپ پانچ بلوک سیکٹر اے ٹو میں موسیدھار بارش کے باعث درگ گھرنے سے بجلی کی تارے ٹوٹ گئیں بارش کے بعد تھروزپور روڈ پر ٹرافک حادثہ کلمہ چوک لائی آور کے قریب پھشلن کے باعث ٹریک بے کابو ہو کر ڈی بائیڈر پر چڑکیا حادثے کے سبب مصروف شہرہ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی تبیل کی تارے پنجاب حکومت کا اربن ریور راوی پروجیکٹ پر مرحل آواز کام شروع پہلے مرحلے میں تین ہزار سے دس ہزار ایکر کو مختلف زونز کا نام دیا جائے گا پروجیکٹ کے تحت راوی کی قدیم شان و شوکت کو بحال اور گرد و نواح سے آلودکی کا خاتمہ کیا جائے گا دریاں میں گرنے والے سیوریچ کے پانی کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے ساف کیا جائے گا بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کو بھی کم کیا جائے گا اول پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسیشن کی صوبائی وزیر تعلیم کے حالیہ فیصلے کی مضممات صدر اپسا شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں ایسو پیس کی تیاری میں کم فیصل پرائیویٹ سکولز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نرسری تار جہارم تک کلاسز کی اجازت نہ ملنے سے کم فیصل لینے والے پرائیویٹ سکولز بند ہو جائیں گی محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے روتے حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ڈی جی مذہبی مور ڈاکٹر طاہر رضا کی ذریعہ ستارت جونال کمیٹی کے اجلاس میں مفتی محمد رمضان شیالوی مولانا عبدالکبیر آزار اور محکمہ موسمیات کے نمائندے شریک ہوں کے کابینہ کمیٹی برائی امن و امان کا محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں قیام ام کے علماء کے مسائلی تعاون پر خراج تحسین پیش ام کمیٹی کو اثر نو تشکیل دے کر مکمل فال کرنے کا پیسلا سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے محکمہ داخلہ نے سیبر سیکریٹیریٹ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا لاہور آئیکوڑ نے جہانگیر ترین کی شگر ملک کے خلاف تحقیقات روکنے کی استعدام مسترد کر دی وفاقی حکومت ایف آئی ایس سمیت متعلقہ میکمو سے چودہ سپٹمبر کو ریپورٹ کن نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائیکہ کیس کیپٹن ریٹائر سفدر نے درخواستے زمانت دائر کر دی ایڈیشن سیشن جل شکیل احمد نے چاہ ستمبر تک لگے راہنما کی عبوری زمانت منظور کر لی امران خان اصولوں پر ڈٹ چانے والا لیٹر ہے تمام حکومتی سٹیک آلڈر سے ایک پیج پر ہیں گورنر پنجاب کی صوبائی وزراء سے گفتگو گولے طریقہ انصاف کی حکومت نے موک و معاشی دیبالیہ ہونے سے بچایا تجارتی خسارت تین ارب ڈالر تک لانا تاریخ ایک دام ہے نون لیگی قائدین کی پریس کانفرنس رہی صحیح عزت بچانے کی ناکام کوشش ہے اقتدار سے دوری کا دکھ نون لیگی راہنماوں کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے وزیر اطلاع پنجاب کے حضر حسن شوہان کی نون لیگ پر تنقید بولے بزار حکومت کی کارکردگی پر بے سہوپا تبصرہ پانی میں پکوڑے تلنے کے مترادف ہے وزیر صحیح پنجاب سے ایکزیکٹیو دیریکٹر سٹیٹ لائف کی ملاقات صحیح انصاف کارڈ کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے پر تباپلہ خیال صوبائی وزیر صحیح یا اتنی راشد کی کال سینٹرز کی کارکردگی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے علاج موالج کی خدمات مزید بہتر کرنے کی ہدا ہے انجاب ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ایکزیکٹیو کمیٹی میں چار سابق ماہرین آرکیالوجی بطور میں امران شامل وزیرالہ نے منذکورہ افراد کو ہیریٹیج کمیٹی میں شامل کرنے کی منظوری دیتی کمیٹی کے کنوینئر ممبر چیف سیکرٹیو پنچار ہوگے کی ایف سی پاکستان کے کنٹری ہیڈ گوہریز خان لودی کا سیٹی نیوز نیٹ فرک ہیڈ آفیس کا دورہ سیٹی فارڈی ٹو اور ٹونڈی فور کی سالگیرہ پر انتظامیہ کو مبارک بات دی نیوز جو میں سالگیرہ کا کیک بھی کاتا اس موقع پر ڈائریکٹر نیوز سیٹی فارڈی ٹو خورم کلیم ڈائریکٹر نیوز ٹونڈی فور نیوز میاں تاہر اور ایڈیٹر ڈائری سیٹی فارڈی ٹو نبی چودری تھی موجود تھے سنگھ پورا میں سیٹی فارڈی ٹو کی بارمی سالگیرہ کی تقریح ایم این نے علی پرویس ملی، کمران عزیر، چودری شہباس نے کے کاتا علی گیرہ نماؤں کی آزادانہ اور بے باق صحافت پر لاہور کی حقیقی آباز سیٹی فارڈی ٹو نیوز چینل کو قراج تحسین موسیقی